کپڑوں پر کسی بھی قسم کے جانور کی تصویر بنی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو اب وہ کیا کرے ایسا ہونا مشکل ہے کوئی کپڑا نہ ہو جیسے میری ذہن میں یہ مثال آ رہی تھی کہ جیسے کوئی شاہ چلا گیا باہر اور جانور والی تصویری پہن کر ٹی شٹ یا کوئی جرسی پہن کر باہر چلا گیا ہے اور اب وہ نماز کا وقت آ رہا ہے اب اس کے پاس سفر وہ ہے ہی باہر کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو اس سے ڈھک لے کس سے ڈھکے وہ جانور کی تصویر اپنی تو یہ نکل دے وقت اس کو پتا نہیں تک رستے میں چائے پی نہیں ہے اس کے لئے پیش سے رکھے دے کھانے کا ٹیم ہے گا اس کے لئے پیش سے رکھے دے اور نماز کا وقت آئے گا یہ اس کو سمجھ نہیں پڑی تھی اب یہ وہاں جا کر سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں کیا کروں ایسا کیسا اب ہو گیا ہے نا حل بتا دونے اب ہو گیا ہے نا حل بتا کرے گئے ایسا میں آئینہ نہیں کرے گا انہا پیس کو احساس ہوا وہاں پہنچ کر کے یہ میں نے کیا کیا پیسے تو بھی سے بھی نہیں پہننے چاہیے کپڑے یہ میں تصویریں ہوں نماز کے لئے خاص کرو نماز مکور تحریمی ہے اگر لباس پر تصویر بنی ہوئے جاندار کی چادر ملتے ہو سکتی ہے چادر ملتے ہو سکتی ہے کپڑے چینج ہو سکتے ہیں بہت سارے لبازمات تو ہوتے ہیں ایسے لیکن اب واقعی ایسی کچھ صورتحال پیش آ گئی ہے اور یہ فقط سوال برائے سوال نہیں ہے یعنی پیش ایسی صورت آ چکی ہے تو ٹھیک ہے کہ اب نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اور اس کے پاس کو دوسرا کپڑا بھی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو ڈام سکے تو پلڈے اس میں اور بعد میں اس کا یادہ کرے گا نماز کا جذبہ ہوگا نا تو رستہ مل جائے گا اور جذبہ خود رہنمائی کر دے گا کہ کچھ بھی چلا جائے جاتا ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے نماز فرض ہے نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ویڈیو پہ کمنٹ کر کے لازمی اپنا ریوئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور لازمی چینل کو سبسکرائب کریں